دو بڑے سہارے چھوٹے نظربندی اور بائیکوٹ کا دور ختم ہوا لیکن اس سے یہ نہ سمجھئے کہ حالات صدر گئے تھے بلکہ حالات تو اور بھی سخت ہو گئے تھے یہ نبوت کا دسوہ سال تھا اس سال سب سے پہلے حادثہ تو یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کی وفات ہو گئی اس طرح وے ایک ظاہری سہارا بھی چھن گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں دشمنوں کے لیے آخر دم تک آپ پر ہاتھ اٹھانے میں رکوٹ بنا رہا اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا صدمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا اٹھانا پڑا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ صرف آپ کے بیوی ہی نہیں تھی بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے بھی تھی انہوں نے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے ہر مرحلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا ساتھ دے کر جیون ساتھی ہونے کا واقعی حق ادا کر دیا مال بھی خرچ کیا تسلیہ بھی دی مشورے بھی دیے اور بھرپور مدد بھی کی صحیح ہی کہا گیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وزیر تھی ایک اور ایک کے بعد ایک دو صد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہنے پڑے اور دوسری طرف ان ظاہری سہاروں کے ہٹ جانے سے مخالفت کا توفان اور زیادہ چڑھاؤ پر آ گیا اب تو گویا موزے سر سے گزرنے لگی پر شاید اللہ یہی چاہتا تھا کہ سچائی اپنا راستہ اپنے آپ بنائیں سچائی اپنے لئے خود ہی ایک سہارا ثابت ہو اور وہی ہوا اب پریش انتہائی ظلیل حرکتوں پر اتر آئے تھے لڑکوں کے جھن کے جھن پیچھے لگا دیے جاتے جو شور مچاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو وہ تالیہ پیٹھتے راستہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی فیک دی جاتی دروازے کے سامنے کٹے پیچھائے جاتے کبھی گلہ گھوٹ دیا جاتا اور کبھی ظلم کے ہاتھ لمبے کر دی جاتے خلہ مخلہ گالیہ دی جاتی مبارک چہرے پر مٹی فیک دی جاتی بلکہ کس تو بدتمیزی کی انتہا کو پہنچ گئے تھے کہ آپ کے مبارک روشن چہرے پر تھوک دیتے استغفاللہ ایک بار ابو لہب کی بیوی ام جمیل پتھر لیے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوج میں حرم تک اس ارادے سے آئی کہ ایک ہی وار میں کام تمام کر دے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حرم میں سامنے ہی موجود تھے لیکن خدا نے اس کی نگاہ وہاں تک پہنچنے نہ دی اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے دل کا غخار نکال کر چلی آئی ایسے ہی ایک بار ابو جہل نے پتھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کر دینے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا بھی پر اللہ نے ابو جہل پر ایسا روب ڈالا کہ وہ کچھ نے کر سکا ایک بار تو دشمنوں کا جھن کا جھن ٹوٹ پڑا اور آپ کو سخت تقلیفیں پہنچائی واقعی یوں ہوا کہ دشمن بیٹھے یہی ذکر کر رہے تھے کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم نے جو کچھ برداشت کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم ایسا اور ایسا کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حمد کے ساتھ فرمایا ہاں میں ہوں جو یہ اور یہ کہتا ہے بس یہ کہنا تھا کہ چاروں اور سے دھاوہ بول دیا گیا عبداللہ بن عمر بن عاز کا بیان ہے کہ قریش کی طرف سے اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بڑا ظلم میں نے نہیں دیکھا حملہ ورگ گئے تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی حمد سے کام لے کر ان کو ان لفظوں میں چیتاونی دی کہ میں تمہارے سامنے یہ اور یہ پیغام لائیا ہوں کہ تم زبہ ہونے والے ہو یعنی ظلم کی یہ چھوری جو تم مجھ پر تیز کر رہے ہو تاریخ گواہ ہے کہ قانون الہی تمہارا یہ زور اور یہ طاقت جو ظلم کے رخ پر مڑ گئی ہے وہ یقینی طور پر ختم ہونے والی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ کا تواف کر رہے تھے اقبہ بن معید ابو زہل اور امیہ بن خلف حتیم میں بیٹے ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرتے تو وہ برے قلم زبان سے نکالتے ہیں تین بار ایسا ہوا آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا فرمایا خدا کی قسم تم بغیر اس کے باز نہ آوگے خدا کا عذاب جلد تم پر ٹوٹ پڑے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حق کا روب تھا کہ یہ سن کر ان میں سے کوئی نہیں تھا جو کانپ نے رہا ہو یہ فرما کر حضور اپنے گھر کو چلے گئے یہ فرما کر حضور اپنے گھر کو چلے تو حضرت عثمان حضرت عثمان اور دوسرے لوگ ساتھ ہو لئے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کر کے فرمایا تم لوگوں کو خوش قبری ہو اللہ تعالی یقیناً اپنے دین کو غالب کرے گا اور اپنے قلمے کی تقمیل کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا اور یہ لوگ جنہیں تم دیکھتے ہو اللہ تعالی ان کو بہت جلد تمہارے ہاتھوں سے زبہ کرائے گا غور کیجئے مایوسی کے ماحول میں یہ خوش قبری سنائی جا رہی ہے اور پھر کس شان سے یہ بہت ہی جلد پوری ہوئی غویہ حق کے اس آندولن نے ہتیلی پر سرسو جمعہ دی تایف میں تبلیغ تایف ایک ہرہ بھرہ علاقہ تھا پانی سایا خیتیا باگ کچھ کچھ تھنڈی آب وے ہوا لوگ بڑے خوشحال تھے اور دنیا پرستی میں بری طرح مغن تھے انسان ایک بار دھن دولت میں خوش ہو جائے تو پھر خدا کو گلا دینا اور اخلاقی پستی کا شکار ہو جانا کچھ مشکل نہیں یہی یہی حال تایف کے واسیوں کا تھا مکہ والوں میں تو پھر مذہبی رخ اور اخلاقی رخ رخاؤ پائے جاتا تھا پر تایف والے تو پوری طرح اجڑ اور بے ڈھنگے لوگ تھے اور پھر سود کے چلنگ نے اچھے انسانی احساس بھی ختم کر دیا تھا آپ تایف پہنچے تو پہلے قبیلہ سقیف کے سرداروں سے ملقات کی یہ تین بھائی تھے عبد یا لیل مسعود اور حبیب ان میں سے ایک کے گھر میں قریش یعنی بنی جمہ کی ایک عورت تھی اس وجہ سے ایک طریقی لحاظداری کی امید کی جا سکتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا بیٹھے ان کو بڑے اچھے ڈھنگ سے اللہ کا پیغام سنایا اپنی دعوت رکھی اور انہیں حق کے معاملے میں حمایت کرنے کو کہا اب جواب سنیے جو تینوں کی طرف سے ملتا ہے ایک بولا واقعی خدا نے ہی تم کو بھیجا ہے تو بس پھر وہ قابے کا گلاس نوچوانا چاہتا ہے دوسرا بولا ارے کیا خدا کو تمہارے علاوہ رسالت کے لئے کوئی اور مناسب آدمی نہیں مل سکا تیسرے نے کہا خدا کی قسم میں تجھ سے بات بھی نہیں کرو گا کیونکہ اگر تو اپنے کہنے کے مطابق واقعی اللہ کا رسول ہے تو پھر مجھ جیسے آدمی کو جواب دینا عدب کے سخت خلاف ہے اور اگر تم نے خدا پر جھوٹ گڑا ہے تو اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے زہر میں مجھے ہوئے تیر تھے جو آپ کے سینے میں گسا دیئے گئے تھے آپ نے اپنے دل پر یہ سارے زخم سہ لئے اور ان کے سامنے آخر یہ بات رکھی یہ بات اپنے ہی تک رکھو اور کم سے کم دوسرے لوگوں کو تھوکر کھانے کی وجہ نہیں بنو مگر انہوں نے اپنے یہاں کے گھٹیا بازاری لڑکے اور لوکروں کو غلاموں کو اکسا کر آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ اور اس شخص کو بستی سے نکال کر باہر کرو ایک جھنڈ کا جھنڈ آپ کے آگے پیچھے ہو لیا یہ لوگ گالیاں دیتے شور مچاتے اور پتھر مارتے تھے پتھر تاک تاک کر ٹکنوں کی ہڈیوں پر مارتے تاکہ زیادہ تقلیف پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نڈھال ہو جاتے تو بیٹھ جاتے لیکن تائف کے گنڈے آپ کے بازو پکڑ کر اٹھا دیتے اور پھر ٹکنوں پر پتھر مارتے اور تالیہ بجا وجا کر ہستے خون برابر بہ رہا تھا اور جودیاں اندر اور باہر سے گتھڑ گئی اس بے مثال تماشے کو دیکھنے کے لیے بڑی بھیڑی گھٹی ہو گئی گنڈوں کی ٹولی اس طرح آپ کو شہر سے نکال کر ایک باغ کے اہاتے میں لائی جو ربیہ کے بیٹے اتبا اور شیوہ کا تھا آپ نے بلکل بیدم ہو کر انگور کی ایک بیل سے ٹیک لگا لی یہی وہ موقع تھا جبکہ دوگانہ پڑھنے کے بعد آپ کے ہنٹوں سے درد بھری دعا نکلی اتنے میں باغ کے مالک بیعاں پہنچے ان کے دلوں میں کچھ ہمدردی پیدا ہوئی انہوں نے اپنے عیسائی غلام کو پکارا اس کا نام عداس تھا پھر ایک تشتری میں انگوروں کا گچھا رکھ کر بجوایا اسی سفر میں جبریل آتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں کہ پہاڑوں کا انچارج فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ اشارہ کرے تو وہے ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دے جن کے درمیان مکہ اور تایف قائم ہیں اور دونوں شہر کو پیس کر رکھ دے اور دوسری جنگوں پر تبلیغ مکہ واپس آگر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا شروع کیا کہ مختلق قبیلوں کے پڑاؤں میں تشریف لے جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے اور جو کوئی مسافر آتا جاتا مل جاتا اسے ایمان اور خدا پرستی کا واز فرماتے انہی دنوں قبیل بنو بندہ میں تشریف لے گئے قبیلے کے سردار کا نام ملی تھا قبیلہ بنو عبداللہ کے یہاں بھی پہنچے انہوں نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا نام عبداللہ تھا تم بھی اسی نام کے یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ قبیلہ بنو حنیفہ کے گھروں میں تشریف لے گئے انہوں نے سب سے پورے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقار کیا قبیلہ بنو عامر بن ساز آ کے پاس گئے قبیلے کے سردار کا نام بخیرہ بن فراس تھا اس نے اسلام کی دعوت سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھلا اگر ہم تیری بات مان لے اور تو مخالفوں پر غالب آ جائے تو کیا یہ وائدہ کرتا ہے کہ تیرے بعد یہ معاملہ مجھ سے متعلق ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو خدا کے اختیار میں ہیں کہ وہ جیسے چاہے گا میرے بعد مقرر کرے گا بخیرہ بولا خوب اس وقت تو عورتوں کا مقابلہ ہم کرے اور جب تیرا کام بن جائے تو مزے کوئی اور اڑائے جاؤ ہم کو تیرے کام سے کوئی واسطہ نہیں قبیلوں کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے سوید بن سامت کا ایمان انہی دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوید بن سامت ملا اس کا لقب اپنی قوم میں قامل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک اسلام کی دعوت پہنچائی میں بولا شاید آپ کے پاس وہی کچھ ہے جو میرے پاس بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے وہی بولا لقمان کی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو اس نے کچھ اچھا چیشیر سنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا قلام ہے لیکن میرے پاس قرآن ہے جو اس سے کہیں بہتر ہے وہی حدایت بھی ہے اور نور بھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی کچھ آیتیں سنائی اسے حق سمجھنے میں دیرنے لگی بلا تقلف کے وحی ایمان لیا جب یسرف لوڈ کر گیا تو خزرج قبیلے والوں نے اسے قتل کر ڈالا